ان کی مشہور فلموں میں کوئی مل گیا کہو نا پیار ہے کبھی خوشی کبھی غم کرش اور اگنی پتھ شامل ہیں منوچ کمار بھارتی فلمی سنت کی طرف نظر دوڑائی جائے تو ہمیں معروف اداکاروں کے کئی کامیاب اداکار بیٹے مل جاتے ہیں تو آج کی ویڈیو بڑی انسٹرسٹنگ ہونے والی ہے اور دلچسپ ویڈیو آپ دیکھنے والے ہیں اس میں میں آپ کو بتاؤں گا کہ بہارتی اداکاروں کے بیٹے اور خود اداکار کس طریقے سے فلم انڈسٹری میں آئے اور ان کے بیٹے کون کون سی فلموں میں کام کیے ہیں کتنے کامیاب ہوئے ہیں یا کتنی فلمیں کامیاب ہوئے ہیں یا نہ کام یہ سب کچھ میں بتاؤں گا آگے ویڈیو میں تو ویڈیو دلچسپ ہونے والی ہیں ایک گزارش ہے آپ سے آپ پلیز اس ویڈیو کے انڈ تک دیکھئے گا اور اگر ہو سکے تو مجھے سبسکرائب ضرور کیجئے گا تو ویڈیو کی جانب چلتے ہیں سنیلدت اور نرگز کے بیٹے سنجیدت نے طویل عرصے تک اپنے نام کا ڈنکہ بجائے رکھا ان کی کامیاب فلموں کی تعداد بہت زیادہ ہے جن میں ویڈھاتا نام کھل نائک منہ بھائی ایم بی بی ایس پتا اور واسطو خاص طور پر قابل ذکر ہیں ماضی کے معروف ہیرو دھرمندر کے بیٹے سنی دیول اداکاری کے میدان میں بہت کامیاب ہوئے ان کی پہلی فلم بیتاب تھی وہ شروع میں رومانوی ہیرو کے طور پر سامنے آئے لیکن بعد میں ان پر ایکشن ہیرو کی چھاپ لگئے اور وہ ایسے کرداروں میں بہت پسند کیے گئے ان کی مشہور فلموں میں آرجن، گھائل، ڈکیت، دامنی، غدر، بارڈر، زدی، گھا تک اور سلاخیں شامل ہیں دھرمندر کے دوسرے بیٹے بابی دیول بھی کامیاب اداکار ثابت ہوئے بادل، اجنبی اور برداشت میں ان کی اداکاری کو بہت سراہے گیا البتہ دھرمندر اور ہیمامانی کی بیٹی ایشہ دیول کو وہ کامیابی نہ ملی جو ان کے والدین توقع کر رہے تھے ایشہ دیول شادی کے بعد فلموں سے کنارہ کش ہو گئی وینوت کھنہ کے بیٹے اکشے کھنہ بہت اچھے اداکار تھے انہیں تال اور دل چاہتا ہے میں بہت پسند کیا گیا وہ کئی فلموں میں کاش کیا گئے لیکن مقام حیرت کے وہ غیر متوقع طور پر فلمی سکرین سے غائب ہو گئے بالی وڈ میں معروف اداکاروں کے کامیاب اداکار بیٹوں کے سلسلے میں سب سے بڑی مثال کپور خاندان کی ہے پرتوی راج کپور کے بیٹے راج کپور ایک زبردست شومین تھے وہ ایک لا جواب اداکار اور شاندار ہدایتکار تھے ان کے بیٹوں رشی کپور اور رندھیر کپور نے بہت کامیابیاں سمیٹی تیسرے بیٹے راجو کپور نے بھی کچھ فلموں میں اداکاری کے جوہر دکھائے لیکن کا سفر زیادہ عرصے تک جاری نہ رہ سکا ان تینوں بھائیوں میں سے رشی کپور نے فلم بینوں کو سب سے زیادہ متاثر کیا پرتوی راج کپور کے بیٹوں شمی کپور اور ششی کپور نے بھی اپنا ایک الگ مقام بنایا رومانوی اداکاری میں انہیں بہت پسند کیا گیا انہوں نے کئی فلموں کی ہدایتکاری بھی کی جن میں جنون جیسی بڑی فلم بھی شامل ہے ششی کپور کے بیٹے کرن کپور نے بھی اداکاری کے میدان میں قسمت آزمائی لیکن ناکام رہے ششی کپور کے بیٹے اداکاری سے دور رہے ناصر خان اور بیگم پارا کے بیٹے اور دلیب کمار کے بھتیجے ایوب خان بھی کافی عرصے سے بالی وڈ میں کام کر رہے ہیں لیکن وہ چھوٹے مٹے کردار ہی ادا کرتے ہیں نظر آتے ہیں ایوب خان کا اس سلسلے میں کہنا ہے کہ جو کچھ مجھے ملتا ہے بس وہی ملے گا جنیت زاکر خان اپنے وقت کے بہت اچھے اداکار تھے ان کے بیٹے امجد خان نے پہلی فلم شولے سے مقبولت کی تمام حدوں کو عبور کر لیا شولے کے علاوہ انہوں نے مقدر کا سکندر یارانہ قربانی نصیب ستے پہ ستہ ہم کسی سے کم نہیں اور شترنچ کے کھلاری میں شاندار کا اداکاری کی جنیت کے دوسرے بیٹے امتیاز خان کوئی خاص تاثر نہ چھوڑ سکے فیروز خان کے بیٹے فردین خان کو بہت مواقع ملے لیکن وہ ان سے خاطر خواہ فائدہ نہ اٹھا سکے پھر بھی فلم خوشی میں ان کے اداکاری کو پسند کیا گیا ماضی میں منفرد اداکار دیو آنند کے بیٹے سنیل آنند بھی مکمل ناکامی سے دوچار ہوئے دراج اندر کمار کے بیٹے کمار گروہ میں ایک اچھا اداکار بننے کی تمام ستر صلاحیتیں موجود تھی اور انہوں نے لاؤ سٹوری اور تیری قسم جیسی کامیاب فلمیں بھی دی لیکن اس کے بعد وہ ناکامی کی دلدل میں دھنستے چلے گئے اب وہ بھی ایک بھولی ہوئی داستان ہے شرمیل آٹک گور کے بیٹے سیف علی خان بھی ایک کامیاب اداکار ہیں انہوں نے کئی فلموں میں اپنی خوبصورت اداکاری سے شائع کی انہیں فلم سے بے پناہ داد وصول کی ایک حسینہ تھی اوم کارا میں ان کی اداکاری کو فراموش نہیں کیا جا سکتا ابھی شک بچن کو بھی ناکام اداکار قرار نہیں دیا جا سکتا انہوں نے کئی کامیاب فلمیں الویدانہ کہنا اور دھوم تری خاص طور پر قابل ذکر ہیں اب ذرا رتک روشن کی بات ہو جائے ان کے والی دراکش روشن ستر کی دہائی کے ایک اچھے اداکار تھے انہوں نے صف اول کی ہیروینوں کے ساتھ کام کیا لیکن اس حقیقت سے انکار نہیں کیا جا سکتا کہ ان کے بیٹے رتک روشن نے اپنے والد سے زیادہ مقبولیت سمیٹی رتک روشن نے رومانوی فلموں کے علاوہ ایکشن فلموں میں بھی کام کیا ان کی مشہور فلموں میں کوئی مل گیا کہو نا پیار ہے کبھی خوشی کبھی غم کرش اور اگنی پتھ شامل ہیں منوچ کمار بھی اپنے وقت کے معروف اداکار اور ہدایتکار تھے اور انہوں نے اپنے کیریئر میں بہت کامیابیاں حاصل کی لیکن ان کے بیٹے کنال گو سوامی کے مقدر میں ناکامی لکھی تھی یہ بات تو تے ہے کہ کامیابی کے لیے صلاحیتوں کے علاوہ ایک اور چیز کی ضرورت ہے اور وہ ہے قسمت پہ ہم جد و جہت اخلاص نیت اور ذہانت کے ساتھ اگر مقدر بھی ساتھ دے تو کوئی بھی شخص زندگی کے کسی بھی میدان میں ناکام نہیں ہو سکتا جس طرح کامیابی ہر کسی کا مقدر نہیں بلکل اسی طرح ناکامی بھی ہر کسی کی قسمت میں نہیں ہوتی تو ویڈیو آپ نے پوری دیکھی ویڈیو دیکھنے کا بہت شکریہ اگر اچھی لگے تو مجھے لائک سبسکرائب اور کمنٹ ضرور کیجئے گا اور اپنی آرہ مجھے ضرور بتائیے گا کہ مجھے اپنی ویڈیو میں کیا کچھ لانا ہے کیا بہتری ہے اور کیا برائی ہے یہ سب کچھ میں آپ پر چھوڑتا ہوں اگلی ویڈیو تک کے لیے گوڑ بائے گوڑ بائے